بسم اللہ الرحمن الرحیم وعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال وعوذ بکا من فتنة المحیہ والممات اللہم انی عوذ بکا من المعثم والمغرم متفقن علیہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے اللہم انی عوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے وعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے وعوذ بکا من فتنة المحیہ والممات اور اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اللہم انی عوذ بکا من المعثم والمغرم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہود میں بیٹھتے تو آخری تشہود میں اتہیات پڑھتے اتہیات کے بعد درود پڑھتے اور درود کے بعد یہ دونوں دعائیں ایک جو کل پیش کی گئی تھی ایک جو ابھی پڑی کل جو دعا پیش کی گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی اس دعا کے تعلق سے کل بات ہو چکی ہے تو پہلی معصور دعا یہ دوسری یہ اللہم انی عوض بکا من عذاب القبر وعوض بکا من فتنة المسیح الدجال وعوض بکا من فتنة المحیہ والممات اللہم انی عوض بکا من المعثم والمغرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہیے آج بہت سارے لوگ ہیں جو عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں جبکہ عذاب قبر برحق ہے حیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو بہت روتے تھے صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ قبر کو دیکھ کر کے قبر کی باتیں سن کر کے اتنا روتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیاب رہیں گے اگر یہاں مسیبت میں فسے تو اس کے بعد آنے والی مسیبتیں اور زیادہ ہوگی تو قبر کے عذاب سے پناہ ماغنا وَعَوْزُ بِكَا مِنْ فِتْنَةِ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ مَسِيْحُ الدَّجَّالِ کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں مَسِيْحِ الدَّجَّالِ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجَّال پیدا ہوگا اور دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے اس کے ساتھ میں جنت ہوگی اس کے ساتھ میں دوزخ ہوگی جو اس کو خدا مانے گا اس کو جنت میں داخل کر دے گا جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں داخل کر دے گا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا اللہ کے نبی صاحب نے مسیح دجَّال کے فتنے سے پناہ مانگی وَالْفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاقِ اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے زندگی کا فتنہ کیا ہے ہم اچھا خاصا نماز پڑھتے ہیں دیندار ہیں فتنے میں پڑھ گئے نماز چھوٹ گئی یہ فتنہ ہے ہمارے کتنے بھائی زندگی کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے موت کا فتنہ کیا ہے موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہ ہو موت کا وقت وہ ایمان سے خالی ہو جائے یہ موت کا فتنہ ہے تو زندگی بھر اگر ہم عبادت کرتے رہیں گے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے دنیا میں مانگتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن آخرت میں گناہوں کی معافی نہیں ہوگی دنیا میں مانگ لینا چاہیے قرض کے بوجھ سے قرض لینا یہ صحیح بات نہیں ہے قرض سے بچنا چاہیے قرض بہت بڑا بوجھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ اللہ تمہارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے لیکن قرض دان کو کہتا ہے کہ اس کے تعلق سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے آپ نے قرض لیا ہے کس کے لئے لیا؟ اپنے بچے کے لیا؟ اپنے بیوی کے لئے لیا؟ لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ قرضہ ادا کرے گا؟ اعلان تو سب کروا دیتے ہیں کہ مرنے والے کا قرضہ کوئی باقی ہو تو آ کر کے لے لیں لیکن ریپورٹ آتی ہے کہ لوگوں کی چپل گز جاتی ہے قرضہ ملتا نہیں ہے دوسروں کے لئے اپنا ایمان عقیدہ مت خراب کریں ورنہ مرنے کے بعد حساب و کتاب سے محروم ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفی جنایت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الرحمن آمین